السلام علیکم ناظرین تامان ٹی وی سے محمد مور اقبال ناظرین اس وقت میں زفر آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دس ازار پانچ سو وہاں پہ یاظرین یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے خواتین کا بھی اور جو خواتین آتی ہیں ظاہر ہیں ان کے ساتھ مردہ حضات بھی آتے ہیں تو یہاں پہ مسائل کیا ہیں ان لوگوں سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ حمدلہ کیتنے دیر سے کھڑے تقریبا چار گھنٹے ہو گیا چار گھنٹے مسئلہ کیا ہے مسئلہ کوئی نہیں کبھی کہتے سسٹم خراب ہے کبھی کہتے ہیں رش زیادہ ہے کبھی کہتے ہیں میرا کام ہو گیا ہے پھر گھنٹی آ جاتی ہیں باہر نکل جاتے ہیں ادھر سے کوئی سفارش والا گھنٹی کرتے ہیں اس کو فوراں پیسے دے دیتے ہیں باقی جو غریب ادھر کھڑے ہوئے ہیں سفارش والاں کام ہو رہا ہے جو باہر سے گھنٹی کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ کون ہے ادھر آ جاؤ باس اس کا کار لیتے ہیں اس کو فوراں پیسے دے دیتے ہیں باقی جو غریب اللہ والے ہیں وہ اللہ والی سامنے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تھا آپ کتے دیسے کھڑے ہیں میں تین گھنٹے سے کھڑا ہوں آپ کا فصلہ نہیں ہوا نہیں نہیں ہوا پیسے نہیں ملے کیوں سعید احمد اختر ایڈوکیشنل نیٹورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ اب کنکوڈیا سکول لایہ طالبات کیلئے جدید ترین سہولیات سے آراستہ میاری تعلیم کا سنہری موقع آٹھویں اور نوی کلاسز میں محدود نشیستوں پر داخلے جاری ہیں اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جن کا سفارش ہو پیسے ان کا کام ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے مامو چاچو کا بات چل رہا ہے میں نے پہلے بھی بتا ہے ابھی بتا رہا ہوں مامو چاچو کا بات چل رہا ہے ادھر بھی ہو یا ادھر بھی ہو جدر بھی ہو جس کا اپنا ہے وہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو وہ کڑا رہا تھے جو اللہ والے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جو بندوں والے ان کو مل رہا ہے بس میں مسئلہ جو ہے کال جو ہے پورا وقت گزرگی ہے ہمارا ادھر سے شام کے وقت ہم ادھر سے چلا گیا ہے گھر کو آج صبح پھیر آیا ہے ادھر پورا دن لگا ہے وہ مو ملازے والے کو مل جاتے ہیں جو تین چار کارڈ ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں ہمیں نہیں ملتے ہمیں پورا دن ہی ادھر بیٹھ بیٹھ کے پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کتی دے سکتے ہیں میں تو صبح سے آیا ہوں لیکن رہ زیادہ ہے کوئی پیسے میں سے نہیں لیتے ایسے لوگ بل بات کرتے ہیں پیسے میں سے کارڈ اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر چیک کر لے یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں خامخہ کارڈ ان کے ہاتھ میں سب کے نام پکار پکار ان کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے مطابق پیسے نہیں لے رہے ہیں پیسے کوئی بھی نہیں لے رہے ہیں کس کے پاس ثبوت ہے یا کوئی ہے تو دیکھا ہے پھر ہم اس پر رپورٹ کرتے ہیں شفارج نہیں چل رہی ہاں سفارج بھی نہیں چل رہی ایسے بکواس ہے ہاں کیا کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کون کہہ رہے ہیں ہم سوپ سے کڑے ہیں ہمارے کوئی نہ سنتا ہے اس کے پیسے ملیں اس سے پتہ کرو کتنے پیسے آپ دے ابھی مل گئے ہیں دس ہزار کل سے آیا ہے شفارج بلکل کل دن پورا بل گیا ہے واپس پیسے کتنے دیئے ہیں میں نے ابھی نہیں دیا میں نے نہیں دیا لیکن کل پورا دن پتر گیا ہے تعداد زیادہ ہے لڑکا ایک ہے اور پیسے کوئی بھی نہیں لے رہا اچھا یہ جو ڈسپلن نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ڈسپلن اس لیے نہیں ہے کہ اس لوگوں میں شہور نہیں ہے یہ سب تعلیمیافتہ نہیں ہے جو تعلیمیافتہ ہیں وہ لینڈ میٹرز جو تعلیمیافتہ نہیں ہوتے وہ پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی کرسیاں یا کچھ ایسی چیز ہوتی تو شاید لوگ بیٹھ جاتے ہیں بہت مشکل ہے یہ زفر آباد ہے یہ زفر آباد ہے بہت مشکل ہے اس کا مجھے پتہ ہے میں بچپن سہیدہ سے بڑھا ہوئے ہوا یہ اس کو ڈسپلن کا طریقہ آتا بھی نہیں ہے نہ عردوں کو آتا ہے نہ مردوں کو آتا ہے مسئلہ کا حال بتا دیں مسئلہ کا حال یہی ہے کہ تین چار بندیں بیٹھ جائیں پھر لینڈ میں بیٹھ کر ان کو پیسے دیں لینڈ میں کون بٹھائے گا جب بندیں زیادہ ہوگے تو خود بخود لینڈ میں بیٹھیں گے ابھی تو ایک بند ہے وہ ایک بندہ ایک آزار عورت کو کس طرح سمبھا لے گیا آپ مانتے ہیں کہ بندیں زیادہ ہونے چاہیے بندیں زیادہ ہونے چاہیے نظرین آپ نے یہاں پہ مسئلہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے سفارش کے طور پر ویسے لئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پیسے لے کے کام ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مامو چاچو والا کام ہو رہا ہے تو نظرین مسئلہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں کی یہ باتیں آپ نے سنی کچھ لوگوں نے کہا لیتے ہیں کچھ لوگوں نے نہیں لیتے تو مسئلہ یہ آ رہا ہے اس کا ہمیں جو آخر میں سمجھ آیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ موجود ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ سو بندے دو سو بندے کو ڈیل کیسے کرے گا یہ impossible سی بات ہے یہ تو ہے اور انتظامات بھی ہونے چاہیے بیٹھنے کی جگہ تو شاید لوگ بیٹھیں گے بھی لیکن جو ایک بندہ ہے وہ کیا ہی کر لے گا دو سو لوگوں کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ریپورٹ سیچویشن آپ کے سامنے ہے آپ کے پاس اگر اس مسئلہ کا کوئی حل ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تب تک کے لئے اپنا گردونا کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ